بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے حمد کا کام تو کل ہم نے کیا تھا تو آج بھی جو ہے یہ دوسرے حمد کا کام جو آپ کو حضیر کیا ہے اس میں ناس ہے اور مضمون ہے 23 مات کے بارے میں اور اس کے علاوہ مرقب اضافی اور محاورہ این چیزوں کے بارے میں آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ چھٹیوں کے کام میں چھٹیوں کے کام میں آپ گھر پر اس کو دکھیں چھٹیوں کے کام آپ کو جیئے گیا ہے لکھنا تو آپ نہیں ہے گھر پر لیکن اس کو یہ نمائی کیلئے کیا آپ اس کو کس طرح کریں گے تو اس کیلئے یہ لکھ کر میں دیرا ہوں تاکہ آپ کو یہ کام اپنے گھر پر لکھنے میں آسانی ہو تو اس دوسرے حقے چھٹیوں کے کام میں جو ہے نار نار کے بارے میں آپ سے کہا گیا ہے انڈیز کی توہرائی کریں اور جس میں جو اطواب میں اس کی مانے دکھیں اور مجھ میں جو محاورے لکھنے دکھیں اور مجھ میں دکھیں وہ آپ خود حضریں گے میں گوشت کرتا ہوں کہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا ہوں تاکہ آپ کی دیا ساری تو دیسٹوڈنڈ ڈال کے بارے میں پیران بات کرتے ہیں کہ اس کو آپ دے سکتا ہل کریں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرے نار کے بارے میں آپ کو بچا دوں کہ نار کسے کہتے ہیں تو دیسٹوڈنڈ ڈال میں نے دکھا ہے نار کسے کہتے ہیں وہ نظم جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ بیان کی گئی ہو اس کو نار کہتے ہیں یعنی وہ نظم جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ بیان کی گئی ہو اس کو نار کہتے ہیں تاکہ سٹوڈنڈ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ نار کسے کہتے ہیں تو ابھی نار کو شاید اکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھی ہے بہت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طور پر آپ کے سامنے اس کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ الفاظ کے صحیح طلب کو اس کو سمجھ جائیں اور پھر اس میں جو کچھ و مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی بھی تقریباً کتاب کے آخر میں درد ہیں تو پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی آپ اسے کافی اوپر خود لکھیں اور اس کی تشریف جو ہے ابھی قائم ہمارے پاس تدری ہوتا ہے تو اس کی تشریف پھر ہم جب وہ چھتیاں قتم ہو جائیں گی تو پھر اس میں ہم یہ تشریف وغیرہ بھی اس وآلہ وآلہ وسلم کی اس وآلہ سے وہ بھی انشاءاللہ حل کریں گی تو میں اپنے ویڈنگ آپ کے سامنے کرتا ہوں وہ ندیوں میں رحمت لکپ آنے والا مراد غریبوں کی بس آنے والا حصیبت میں غیروں کی کام آنے والا وہ اپنے پڑائے کا حق آنے والا فقیروں کا ملجا زہیبوں کا مارک یدیووں کا والی غلاموں کا مورا خطاکار سے دربدر کرنے والا بداندش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا بعض لوگوں کو شیر پڑھتے ہیں جو شیر نہیں ہے یہ شیر ہے شیر و شکر کرنے والا اتر کر دھیرا سے سویے قوم آیا اور ایک ملحس کا ایکیمیا ساتھ لائے مصحان کو جس نے کندن بنایا کرا اور بوٹا علک کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تاج جھن چایا پھر لڑ دی بس ایک آن میں اس کی قائم رہا کرن دا بیڑے کو موڑی بناکا رہا کرن دا بیڑے کو موڑی بناکا یہ بیڑے کھاں سر بیڑا کے تھے تو بیڑے کھاں سر بیڑے بیڑا ہے تو بیڑے کو موڑی بناکا اتر سے اتر پر گیار خواہ سلطا پسنہاری نے بہت بخصورت نام لکھی ہے تو اس میں بہت بھی رفعات بھی ہیں جو سامنے کتاب میں زرد ہیں کہ میں سرسل اس کے معلیات کو دکھا ہوں برد رانا یعنی پورا کرنا مل جا پنا گا مالا پناہ دینے والا بچندے برا چاہنے والا شیر و شکر شیر دودھ کو کہتے ہیں چکر چینی کو کہتے ہیں یعنی شیر و شکر یعنی چین اور دودھ یعنی شیر دودھ اور چینی جب آپس میں مل جاتے ہیں تو کب اس کا کوئی زائقہ بنتا ہے نسخہ کیمیا یعنی نسخہ کیمیا کیمیا جو ہے یہ دب میں بھی استعمال ہوتا ہے علاج کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو قرآن پاک اس کا مطلب ہے قرآن پاک کیونکہ یہ قرآن پاک رہے ہیں یہ اس کے تراوت کرنے سے انسان کے جسم اور روپ کو بہت تصندی اور سکون ملتا ہے اور اس میں کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے بہت تصندی اور سکونکہ بہت تصندی اور سکونکہ یعنی نسخہ کیمیا یہ قرآن پاک حمد صلی سے ہے کرنوں صدیوں موز بڑا موز تو بیسے لہر کو کہتے ہیں جو دریا میں پیدا ہوتی ہیں اور بڑا جو ہے مصیبت کو کہتے ہیں تو یہ مصیبتوں کی جو لہرہتی یعنی مصیبتوں کی جو سائے تھے ان پوریر اسموری بات رمات صلی تو ڈیر سوڈنٹ اس کے علاوہ آپ کی کتاب میں آپ کی جو چکیوں کا کام دیا گیا ہے تو اس میں محاوے کے بارے بھی بھی بتا رہیا ہے کہ میں آپ محاوے کی تعلیم دیں تو آپ کے شروع کتاب میں سپسات پر محاوری کی تعلیم لکھیں گئیں کہ جسے اس کو بورٹ پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ساتھ تو آپ نے لکھا ہے کہ محاوری کی تعلیم دو یا دو سے زیادہ اور پاس کا ایسا مرکب جس میں عسم کے ساتھ فیر اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجالی معنی میں استعمال ہوا ہو محاورہ کہلاتا ہے یعنی دو یا دو سے زیادہ اور پاس کا ایسا مرکب جس میں عسم کے ساتھ فیر اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجالی معنی میں استعمال ہوا ہو اسے محاورہ کہتے ہیں یا محاورہ کہلاتا ہے حسرت اسمان سے باتیں کرنا آنکھیں دکانا آنکھیں بدلنا اودم مچانا تو ایسا محاورہ کہتے ہیں تو یہ بھی آپ محاورہ کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ میں جوکیوں کے ساتھ میں جس کو اپنے نوٹ بک پر لکھیں تو اس کے علاوہ آپ کو سہی بھی کہا گیا کہ مرکب ایزاب تو مرکب ایزاب کیا ہوتا ہے تو یہ بھی اس کی تعریف تو ہے توہ نمبر پانچ میں یہ درد ہے کہ جب وہ دو اور پانچ آپس میں ہمزہ زیر یا کا کی کے کے ذریعے مرے ہوں تو اسے مرکب ایزابی کہتے ہیں رواضی طرف پانچ میں بتا ہے کیا ہے کہ جب وہ دو اور پانچ آپس میں ہمزہ زیر یا کا کی کے کے ذریعے مرے ہوں تو اسے مرکب ایزابی کہتے ہیں جیسے نظار ای بہا تو یہ ہمزہ کے ساتھ جو افات کو ملا گیا ہے توہ مطلب اس کا تک کہ بہار کا نظار تو اور پھر زیر کے ساتھ بہار ای بہا بہار کی ہوا اور پھر زیر کے ساتھ دردی ساتھ انشار کا درد تو یہ ہمزہ اور زیر کے ساتھ جو دو لف آپس میں ملائے گئے ہیں اس اور ناغ سے بھی مرکب ایزابی ہیں جو آپ اسے تلاش کریں اور اپنے کافی پانچ اس کو دیکھیں تو اس کے لابا درددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد یعنی عربی میں ہر چیز کے نام کو جگہ یا شخص کو جو بھی اور چیز جگہ یا شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں مثلا کرسی کلم کتاب شہر اسلام اکرم پہاڑ وغیرہ یہ تمام چیزیں مختلف زندگی سے کوئی نہ کوئی نام ہو چاہے تو اسم کہتے ہیں تو پھر خسموں کے بارے بیان سے کہا گیا ہے کہ اسم کی خسمت اور اسم کی معنی کے ریاض ہیں معنی کے ریاض ہیں اسم کی دو بڑی خسمیں ہیں کار کونسی؟ اسمیں معارفہ اور اسمیں نقل اسمیں معارفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم معارفہ وہ حسم ہے جو کسی خاص شخص جگہ یا جیس کے لیے استعمال کی جائے تو اس طرح اس طرح اسم کو اسم معارفہ کہتے ہیں مثلا مثلا ڈاکر عبدالقدیر خان کائد یاد علامہ محمد اگبار تو یہ اچخاص کے نام ہے جو اچخاص معاروم اچخاص ہیں تو یہ اسم معارفہ کی قسم ہے اور جگہ جگہ بھی کیا اسم معارفہ کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں یا دیں گے تو اور جس طرح حیاتبار، پشاوہ، کوہار، مردان، پاکستان، چائنہ تو یہ جو ہے اسم معارفہ کی قسم ہے کیونکہ یہ خاص مشہور ممارک ہیں یا علاقے ہیں جن کے علام کے تقریب وہاں پار جگہ نہیں ہیں تو خاص نام ہیں، خاص علاقے ہیں، خاص نام ہیں کیونکہ اسم معارفہ کی جگہ کی مثال ہیں تو چیزوں میں مثلا پرچم، یعنی پرچم کا معنی جنہ تو جب آپ کہیں گے کہ پرچم پاکستان تو پرچم میں پاکستان کیا ہوگیا یہ چیزیں پرچم میں تو پرچم میں پاکستان اسم معارفہ کی پرچم پہیں گے تو پیری نکرہ بن جائے گا تو اس طرح سبزیوں میں اور فلا میں بہت ساری چیزیں ہیں تو پھر بعض مجھو ہوگو ہوتے ہیں اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ کابلی سیب یا کابلی انگور تو کابلی سیب اور کابلی انگور کابلی سیب اور کواڑی انگور جو ہے یہ اسم معارفہ کیا کیا یہ مشہور ہے تو پھر اس کی دوسری قسم جو ہے اسم نکرہ تو اسم نکرہ وہ قسم ہے جو عام شخص جگہ اور جیس کے لیے استعمال ہوا ہو تو اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں یعنی عام نام تو عام نام اس طرح ڈاکٹر، انجنئر، اسلم، اکرم یعنی اشخاص کے نام ہیں شخص کے نام ہیں جو عام نام ہیں تو اس سے بے چالی ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کا ذکر کرتے ہیں یا کسی شخص کا لڑکے کا ذکر کرتے ہیں یا کسی نام پکاتے ہیں تو کوئی خاص انسان نہیں ہوتا کسی کے ساتھ اس کا جوٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کو عام نام پکا جاتا ہے تو یہ ڈاکٹر، شائر، استعال وغیرہ جو ہے اس میں نکرہ کی قسم ہے اور پھر اس طرح آپ کہتے ہیں کہ گاؤں، شہر، کرسی، کتاب تو عام کتاب کا اگر آپ پکتے ہیں تو جس کا کوئی خاص انسان نہیں ہوتا کسی ملنون کر تو ابھی اس میں نکرہ کی تو اس طرح اس کے لئے پل، سبزی، تو یہ جو ہے کلم، پنسر وغیرہ یہ اس میں نکرہ کی قسم ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اور این چیزوں کی سمجھ آپ کو آئی ہوگی تو آپ اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اپنے کابیوں پر اس کو لکھیں تو اور آپ کو دیا جائے اس میں دوسرے آفتے میں جو جوریوں کا کام ہے اس میں مضمون کے بارے میں آپ سے قاضی آئے کہ آپ ترئی سمار پر مضمون لکھیں تو اڈیر سوڈٹ مضمون لکھنا جو ہے اس کا اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے حیثنی کی بس آپ نے بین اٹھایا اور کافی اکار دیا اور آپ نے لکھنا شروع کرنا تو اس کے کچھ کوائے ہوتے ہیں، کچھ عذاب ہوتے ہیں، حصول ہوتے ہیں تو اڈیر سوڈٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مضمون کے بعد میں کہ اگر آپ نے جو مضمون جب لکھیں گے تو اس مضمون کے بارے میں تو پھر آپ اس کے لئے کون سے عذاب اور حصول اختیار کریں گے تو آپ یہ گرے بار پر آپ کی آسانی کے لئے لکھا ہے تو آپ اس کو نوٹ کر کے پھر اس کے مطابقیں کہ اس مضمون لکھیں گے تو مضمون نگاری کے عذاب اور حصول کسی موضوع کے بطالے اپنی خیالات کو خوبصورت اور موضوع عرفات میں تسلسل کے ساتھ لکھنا مضمون نبی سے کہہ راتا ہے کیسے کسی موضوع مضمون سے آپ دیش مانت کے اندارے لکھیں ہیں تو اس کے عذاب جب پر لکھیں گے تو ہیڈنگ آپ دیں گے عنوان اس پر لکھا جاتا ہے عنوان کہوں نے ضروری وقت آئے کہ مضمون پھر اس کے ساتھ عنوان ہونا کب کیا عذاب ہے تیش مانت تیش مانت کا دن تو جواب دیں گے تو پھر لکھے جواب دیں اپنے خیالات کا اندار آسان اور پوراست اندار میں کریں نمبر دو خیر ضروری باتوں سے پرہین کیا جائے خیر ضروری باتوں سے پرہین کیا جائے یعنی آپ جو ریلیوٹڈ باتیں ہوتی ہیں انسٹینس مہارچ کے حوالے سے وہ باتیں ہوتی رکھیں انہیں اگر ضرور کی باتوں سے لکھنے کی ضرورت نہیں نمبر دی تیویر میں حق تلطیق اور زندشینی ضروری ہے یعنی آپ جو کچھ لکھیں گے تو اس میں حق سے اکرابہ ہونا چاہیں ایک بات جب آپ دکھر کرتی ہے تو اس کے ساتھ آپ جوسرا جونڈا آپ دکھتی ہیں تو پہلے جونڈے کے ساتھ اس کا رابطہ ضروری ہے یعنی ترکیب یعنی اس کی ترکیب صحیح ہو اور زندشینی ضروری ہے زندشینی کا مطلب کہ جب وہ اس کو پڑھیں تو آپ کے یہ دکھنے ہوئے ادبات اور ترکیب دوسرے پڑھنے والوں کے دل پر اثر کریں ان کو محسوس ہو کہ آپ نے کس انداز اس کو دکھا ہے اور اس پر اثر کریں اور اس کے احساسات اور جذبات اور مقاصر قرید جو اس مضمون کو پڑھیں نمبر چار مضمون تھی پیلگرافوں میں لکھنا چاہیے ایک ہی پیلگراف میں مضمون لکھنا غلط یعنی اس طرح کہانی ہوتی ہے تو کہانی آتے کہ پیلگراف میں لوگ لکھتے ہیں اس میں مختلف پیلگراف کو بھی بہت نہیں ہوتے لیکن مضمون جو ہے وہ ایک پیلگراف میں لکھنا غلط ہے پیلگراف کا اپنے جناب کو پتہ ہوگا کہ پیلگراف کس طرح ہوتا ہے کہ مسئلی جو میں نے لکھا ہے آپ بھوٹ بہت دار نہیں کہ یہاں سے یہاں کا تقریب بس یہ یہاں کا ختم جو اپنی ایک پیلگراف ہے تو اگر آپ کسی چیز کے بارے میں ذکر کرتی ہیں مثلا آپ اس طرح تمہید لکھتی ہیں تو پھر اس میں آپ اس پیلگراف جو آپ کا ختم موقع ہے تو آپ یہاں کو اس لائن کو آگئی چھوڑیں پھر دوسری بات جب آپ شروع کر دیں دوسری چیز کے بطال ہے جہاں آگیا بڑھتی ہیں وہ اور اپنے چاہتی ہیں وہ مضمون سے بطال ہے تو پھر وہ عبادت کو ہیں وہ لائن کے یہاں سے شروع سے نہیں کرتا چاہیے یہاں سے بلکہ یہاں پر دوسرے لائن ہوگا تو اس کو دوسرے پاس کی جگہ چھوڑا تو وہاں سے وہ سیکنڈ لائن سنوک کرتا چاہیے تو اس طرح پھر دوسری میرے گراف جو ہوتے ہیں تین چار یا پانچ میرے گراف اس میں آپ کو لکھتا چاہیئے این میرے گراف میں جب آپ مضمون دیکھیں گے تو وہ غلط تصور ہوگا تو اس سے آگے مضمون کے اجزاء اجزاء جمعی جز کے اور جز حصے پر کہتے ہیں تیری مضمون کے حصے پر مختلف حصے ہوتے ہیں تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کتنے عضاواتیں مضمون کے تین اجزاء ہوتے ہیں کتنے عضاواتیں تین اجزاء ہوتے ہیں اور اس میں ایک ہے نمبر ایک تمہید تمہید جو ہے آغاز پر کہتے ہیں شروع یعنی آپ کو جب مضمون شروع کرتی ہیں تو اس کے لئے کیا کریں کہ مضمون کرے ہیں اور تمہید جو ہے مضمون کرے ہیں اور پہلا حصہ ہے اس لئے مضمون کا آغاز اور کشش علفات اور جملوں سے کرنا چاہیے یعنی جب وہ آپ کو مضمون شروع کرتی ہیں تو ایسے جملے اور علفات استعمال کریں تاکہ اس میں کوئی کشش کھو کوئی کشش کھو مطلب کہ جب کوئی پڑھے اس کو تو اس کو ایسا حقشہ لگے تاکہ آگے بھی وہ پڑھنے کے خواہد کریں دیکھیں اگر آپ کو کوئی مضمون دکھتی ہیں کوئی لکھتا ہے تو پھر اس کے پیرے آغاز جو آگے وہ پلٹ پلٹ ہوتا ہے تو پھر پڑھنے والا جو پہنے سے اسے غوریت مصر کرتا ہے اور آگے پڑھنا ہی چونٹ دیتا ہے تو اگر آپ کو اس کا شروع دعا دہیں آغاز تو تمہین اچھے اطبال اور سرکتے لطبال سے کریں گے تو آپ نے آپ کا مضمون دہیں اچھے مضمون میں اس کا شماع ہوگا تو نمبر در اِنف سے مضمون تو اِنف سے مضمون کیا ہے یہ مضمون کا دمیانی چاہتا ہے یعنی تمہین کے بعد آپ اس کو شروع کریں تو اس کے لئے الگ پر اگر آپ ہوگا تو اس میں موجود سے مطالق تقصیلی باتیں جیدی جاتی ہیں یعنی تمہین آپ کو وصل تیس مارک کا مضمون ہے تو اس کے مطالق تیس مارک میں کیا ہوا کس طرح ہوا کس حوالے سے تیس مارک اہیت ہے یہ باتیں جو ہی آپ درمیان میں لکھیں گے تو اس کو نفس مضمون ہے تو پھر اس کا تیس رائح سے جو ہوتا ہے استقامیاں تو پھر آنکام کا حضور جو ہوتا ہے اور استقامی ہوتا ہے تو پھر جب آپ استقام کی طرف آئیں گے اور آپ کا مضمون استقامات جو ہوتی ہیں یعنی باتیں آپ لیتی ہیں نفس مضمون میں درمیان اسے میں تو پھر اس میں اختتامیاں استقام کی طرف ضباب جاتی ہیں تو یہ مضمونی باری جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو پھر وہ جائے اچھے انداز میں اس کو کریں تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو اور آسانی سے نتیجہ اپس کر سکیں تاکہ کوئی جب آپ اس مضمون کو پڑھیں تو پھر وہ اسے متاثر ہو کہ آپ کو اس انداز مضمون کیسے لکھائیں اور پھر وہ نتیجے پر پہن جائے کہ جو کچھ اس سے لکھا ہے تو اس میں اس کا مطلب کیا ہے مقصد اس لکھنے والے سے لکھائیں تو اس سے وہ آسانی سے سمجھ سکیں اور نتیجہ اس کا لکھائیں تو پھر تئیس مارس جو آپ سے کہا گیا ہے کہ تئیس مارس تو دیس مارس تئیس مارس کے بارے میں نہیں ہو سکتا آپ کو پتہ ہو کہ تئیس مارس تو جو ہم مناتے ہیں ہر سال اس کو منائے بھی جاتا ہے لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے یومی پاکستان آپ کو کچھ خط دینا جاتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو تو تئیس مارس جو ہے آپ کو اگر علم ہو تو یہ پاکستان جو اس کا نام بھی پھیلے نہیں تھا تو کوشش ہو رہی تھی اندوستان کے میں جو مسلمان تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ مسلمان جو ہندو سے انگریزوں سے ازادی حاصل کریں پھر مختلفوں تقریبات یا کوشش ہونے تھی جراس ہوتے تھے جلسے جلوس ہوتے تھے تو اس نے کوشش ہو رہی تھی پھر آخر یہ کوشش کی گئی کی گئی تقریبات میں مسلمانوں نے ایک مطالبہ کیا جو مسلمانوں کے اکثریت چلاتے ہیں اس کو ایک ملک کا نام لیا جائے تو پھر کیا اس کا قرردار اس کا قرردار کا نام قرردار کا نام جو عباد میں قرردار پاکستان بڑھنی ہے تو پھر اللہ نے اس میں عبد کرداری اور اللہ نے بلی صحیح کے مسلمانوں پھر سنا اور پھر تقریباً سال سال کے مختصر حجزے میں یہ مطالبہ رنگ آیا اور یہ ہمارے پیارے ملت پاکستان کے شکل میں جائے ہوا کہ پھر سال سال کے بعد سن انیس سو سنتاریس میں تودہ اگر سن انیس سو سنتاریس میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا اور ایک نیا ملت پاکستان وجود میں آیا اور پھر جہاں پر یہ اجراز ہوا تھا اس تیس مال کا تو کس جگہ پر ہوا تھا آپ کو شاید اجراز ہوئے نہ لیکن میں آپ کو پساتے چلوں کہ اس وقت یہ لاہول ایک بار تھا جس کو ملت پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا تو اس وقت جس کا نام ملت پاکستان پھر جب پاکستان وجود میں آیا تو کچھ عرصے کے بعد اس بار کا نام تبدیل کر دیا گیا اور پھر وہاں پر ایک عظیم ملت پاکستان ملت پاکستان جس کو ملت پاکستان کی نام سے یاد کیا جاتا ہے جو آپ کی نوٹ پر بھی مختلف جگہ پر بھی اور کنسی پر بھی اس کی تصویر ملت ہے تو اس کو ملت پاکستان کیتے ہیں بھی وہی جگہ ہے جہاں پاکستان ملت پاکستان چالیس کو اس پاکستان کیلئے مطالبہ کیا گیا تھا تو اعظالہ نے دعا قبول کی یہ مطالبہ منجور ہوا تو آج وہ ہمارا جس کو اعظار پاکستان کی جو ہمارا اعظار ملت ہے تو خدا اس کو ہمیں سلامت رکھیں تو آپ اس ہی حوالے سے تیس پاکستان ملت پاکستان کے دن کے حوالے سے جس کو یومی پاکستان ملت پاکستان ملت پاکستان ملت پاکستان ملت پاکستان ملت پاکستان انشاءاللہ اس کے مطالبہ بہت بھی جب سکورڈ ہو جائیں گے تو مزید بات کریں گے تو تک تک میں آپ سے جانت چاہتا ہوں خلاحہ